چار جولائی کو سوات میں انتیس جولائی کو کراچی میں چودہ اگست کو یوم آزادی بنائیں گے تو اسلام آباد میں یہاں پر بہت بڑا عظیم الشام مظاہرہ ہوگا مرزبیہ کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے اس نے غور نہیں کیا ہم نے خورت لیکن پھر بھی ان کے پاس مولت ہے اگر وہ بیلیم کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس حوالے سے انتظار ہوگا لیکن یہ ایسا موضوع نہیں کیونکہ یہ مزید احلاسوں میں اس کو بحث کرنے کے لیے وقت دکال سکتے ہیں جب میں انشاءاللہ جاؤں گا اپنے علاج اور چیک اپ کے لیے تو میرے ان سے یقین انکفتگو ہوگی وہ میرے بڑے بھائی ہیں مجھے ان کے پاؤں بھی پکڑنا پڑے فور در نیشنل انٹرس میں یہ کروں گا بیکارز ایٹس می نیشنل ٹی اسلام علیکم ناظرین پروگرام آزرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا آج مولانا فضل الرحمن کی زیر صدارت پی ڈی ایم کا سربراہی ازلاس ہوا جس میں دو تین بہت اہم فیصلے کیے گئے ہیں سب سے اہم فیصلہ یہ ہے کہ احتجاجی تحریک دوبارہ لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس احتجاجی تحریک کے بعد حکومت کو کن مشکلات کا یقین خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس پر بات کریں گے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم چار جولائی کو سواد میں جلسہ کرنے جا رہی ہے اور انتیس جولائی کو کراچی میں جلسہ کیا جائے گا اور چودہ اگرس کو شو آف پار اسلام آباد میں کیا جائے گا اور پھر دوسرا فیصلہ یہ بھی سامنے آرہا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے کہ پیپس پارٹی اور اے این پی کو باہر رکھا جائے گا اس وقت تک جب تک وہ معزدت نہیں کرتے یا معافی نہیں مانگتے ہیں تو یہ پیپس پارٹی اور اے این پی کو باہر رکھنے کا فیصلہ پی ڈی ایم کو مضبوط کرے گا کمزور کرے گا یا کس طرح سے مستقبل کی سیاسی سمت کا تائیون کرے گا اس پر بات کریں گے پلٹیکل ایلائنسز کی بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید مستقبل کے پلٹیکل ایلائنسز بھی اسی طرح سے ہوں گے کہ پیپس پارٹی ایک طرف ہوگی اے این پی ہوگی اور مولانا فضل الرحمن اور مسلم لگنون دوسری طرف ہوں گے اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پی ڈی ایم میں موجود جماعتوں کو آؤٹریچ بھی کرنا شروع کر دیا ہوا اور پھر دوسرا ہمارا بہت ہی اہم ٹاپک ہوگا کہ جو مسلم لگنون کے صدر شہباز شریف صاحب نے ایک بہت ہی اہم انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے بہت ساری اہم باتیں بھی کی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ملکی مفاد کے لیے اگر نواز شریف کے ان کو پاؤں پکڑنے پڑے تو وہ ضرور پکڑیں گے اور وہ اسی لیے جانا چاہتے تھے لندن کے وہ نواز شریف صاحب سے بات کر سکیں تاثر یہ ابرہا ہے کہ شاید مسلم لگنون کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل فائنل ہو گئی ہے اور شاید مستقبل میں جو انتخابی دنگل دوہزار تئیس میں ہونے جا رہا ہے اس میں مسلم لگنون کو بھی کوئی سپیس دی جائے گی اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قومی مفاد کے لیے وہ بات کرنا چاہتے ہیں یہ نواز شریف صاحب سے وہ قومی مفاد کیا ہوگا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کشمیر اور بھارت کے معاملات پر اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف کی اور مسلم لگنون کی مدد کی ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ سٹیٹیجک ری تنگ کو سٹیٹیجک ری سیٹ ہو انڈیا کے ساتھ تو اس میں بہت اہم پلیئر ہے پاکستان مسلم لگنون اور اس میں پاکستان مسلم لگنون کی حمایت بہت زیادہ ضروری ہوگی اس پر بھی بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات تیپ آ گئے ہیں نواز شریف کے اور امران خان اور اسٹیبلشمنٹ دونوں ایک ہی پیچ پر کھڑے ہیں مختلف جگہوں پر کھڑے ہیں اور اب یہ حالی میں ہم نے دیکھا کہ شباز شریف صاحب کو لندن جانے سے امران خان صاحب اور ان کی حکومت نے روکا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چوہے بلی کا کھیل ہے اسٹیبلشمنٹ اور امران خان کے درمیان وہ جاری ہے انتباہ نکات پر بات کریں گے بہت ہی ویل اسٹیمڈ ویل اکنالجڈ پینلیسٹ آج میرے ساتھ موجود ہیں آویس صحیح صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں سینئر صحافی ہیں حافظ تارک محمود صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار اپنا پرائم ٹائم کا بہت زبردست نیوز ون پر شو بھی کرتے ہیں اور امجد شویب صاحب سینئر تجزیہ کار وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں سب سے پہلے ویس بھائی میں آپ سے شروع کر لیتا ہوں یہ پی ڈی ایم نے دوبارہ تحریک شروع کرنے کا اعلان کی ہے کوئی حکومت کو اس سے ٹاف ٹائم دیا جا سکے گا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ کا ظاہر بہت ہے کہ سرشن آنے والا ہے اس میں تھوڑا سا تنگ کریں گے اور مخالفت کریں گے معاشی صورتحال ہے اس کو آئیلائٹ کریں گے پی ڈی ایم کی بنیادیں کمدور ہو گئی ہیں پاکستان پیپلز پارڈی کے باہر رہنے سے دیکھیں مانا فدرمان صاحب کی سٹریٹ پاور تو ہو سکتی ہے لیکن ان کی کوئی پارلیمانی اس کے اندر کوئی سٹرنس بہت زیادہ نہیں ہے اور نون لیگ مجھے ایسا لگتا ہے میری ناکس رائے میں اس وقت کافی زیادہ اختلافات کا شکار ہے اور اس کا زیادہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ جو آج پی ڈی ایم کے اجلاس کی بعد کانفرنس ہوئی تو ایک طرف مریم کھڑی ہیں اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب آج پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد کمزور ہوئے ہیں اور ایک دیانی کا فرق بھی ہے نواز شریف صاحب مریم صاحبہ اور شاہد کاکن عبازی صاحب وغیرہ وغیرہ اور اس طرح شہباز شریف صاحب کے درمیان میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ نون لیگ کے اختلافات جو ہیں وہ اب مزید سامنے آئیں گے اور پی ڈی ایم کی جو ایک مربوط یا مضبوط قسم کی اپوزیشن ایک مومنٹ چلانے کا عباز بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل میں اختلافات موجود ہیں ایسا نہیں ہے بیڈ کاپ اور گوڈ کاپ والا کوئی سین نہیں ہے کوئی انٹرچلی نہیں ہے بالکل نہیں لگتا کہ بیڈ کاپ اور گوڈ کپ ٹھیک ہے کسی نہ کسی اسٹرنجک معاملات پہ گوڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل سکتے ہیں شہباز شریف اور نواز شریف صاحب لیکن یہ تو بڑا فرق سامنے آ گیا کہ حمدہ صاحب اور شہباز شریف صاحب ایک طرف کھڑے ہیں اور یہ میں آپ کو ماضی کی کئی مثالوں کے تحت اور جو حال کے اندر جو اس وقت واقعات رنوما ہو رہے ہیں اس کے تحت میں آپ کو بتا رہا ہوں شہباز شریف صاحب کو روکا جو گیا ائرپورٹ پہ وہ حکومت نے کیوں روکا گیا حکومت سمجھ رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب کہیں کوئی پیغام دیکھے جا رہے ہیں جس کا انہوں نے اب اندیا دی دیا آپ یہ دیکھ لی جب وہ کہہ رہے کہ پاؤں پر پڑھنے کا ہے شاید صاحب آنبالی صاحب آج میں ان کا انٹریبیو سن رہا تھا مالک کے ساتھ پروگرام میں وہ کہہ رہے دیکھے جی میں ان سے اختلاف کرتا ہوں شہباز شریف صاحب سے اور پاؤں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے دلائل اگر دینے تو دلائل سے اس کو مطمئن کیا جا سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر برطن جو ہیں وہ آپس میں کھنکھڑاتے ہیں آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں یہ واضح اشارے ہیں کہ اس وقت مسئلہ ہے لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ مریم صاحبہ کا جو ہے آج ایک جملہ ہے کہ پاور ٹاکس ٹو پاور جو میں کچھ ٹی وی چینل پر دیکھ رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتجاج کا طریقہ بھی اپنے دو ہزار تئیس کے انتخابات کی جو رائیں ہیں اس کو حبار کرنی کے لئے کریں گے اور انہوں نے کچھ شو آف پار زمنی انتخابات میں بھی کیا یہ میرا دوسرا ٹاپک ہے میں دوبارہ آتا ہوں ویس بھائی آپ کی طرف حافظ آپ پیپرز پارٹی کو پی ڈی ایم نے باہر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ کبتہ درست ہے پی ڈی ایم اس سے کمزور ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عویس صاحب نے جیسے کہا بنیادے تو ان کی کمزور ہو چکی ہیں تو اب باہر رکھنے کا فیصلہ آج جو موف کی ہے پی ڈی ایم نے کوئی بہت زیادہ ایکسٹریم سیچویشن پر نہیں لی آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے پیپرز پارٹی کے حوالے سے گفتگو کرنے سے بھی اجتناب بڑتا ہے پی ڈی ایم نے ایوان کی سیاست اور میدان کی سیاست کو الگ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایوان کے اندر یعنی جو پارلیمنٹ ہے اس میں شہباز شریف صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھیں وہ این پی کو ساتھ رکھیں اور جو ایوان سے باہر کی جو سیاست ہے اس میں وہ پیپلز پارٹی اور این پی کو ابھی اپنے ساتھ چلانے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی وجوہات ہیں اس کی وجوہات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے اپنا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں اور اس کی ماضی کی چیزیں جو ہیں وہ بھی انہوں نے قریدنے کی کوشش کیے اب ظاہری اسواق میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اللہ لعلان کہہ چکی ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے استیفے نہیں دے گی اسمبلیوں سے نہیں چھوڑیں گی اب اگر وہ استیفے نہیں دیتے ہیں تو مسلم لیگ نون بھی اور جو پی ڈی ایم کی دیگر جماتے ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم استیفے نہیں دیں گے تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو آٹھ جماتے ہیں جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو انتخابی اتحاد بھی بنا سکتے ہیں یعنی پی ڈی ایم کی جو باقی جماتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ آپ اپنی پولٹیکل موو چلاتے نہیں پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر اسپیس نہ ملے کیونکہ وہ مسلم لیگ نون کے جو پلیٹ فارم کے ساتھ اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ تھی تو اس کو کافی ایکسس بھی مل رہی تھی وہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں راستہ رکنا چاہتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے ذریعے ہونے والی بارگیننگ کا راستہ رکنا چاہتے ہیں وہ اپنا جو ووٹ بینک ہے لیکن پیپلز پارٹی بارگین کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے ظاہری اسپاپ میں لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی بارگین کرنے میں کامیاب ہوئی ہے کچھ ضرور بینیفٹ حاصل ہوئے ہیں لیکن میری کل بھی ان کی ایک جو مرکزی قیادت ہے اس میں کسی سے بات ہوئی تھی تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا بینیفٹ انہیں حاصل ہونا چاہیے تھا وہ ترہ بینیفٹ حاصل نہیں ہوا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ابھی تک ان کے ساتھ بھی سچی نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو یہ جو موف کی ہے پی ڈی ایم نے کہ پارلیمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور یہ ان کو قریب لائے جائے کچھ ایکٹیوٹیز کی جائیں اور پھر ایک محول بنایا جائے جس کے اندر اگر ایوان سے بہرکتے ہیں تو تاریخ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پشتا رہی ہے جو اس نے حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک ایموڈیٹ کی ہے پی ڈی ایم کو بھی نقصان پہنچا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی نقصان پہنچا ہے دونوں کو نقصان پہنچا ہے پیپلز پارٹی اب پشتا رہی ہے نہیں پشتانے کا لفظ نہیں ہے کہتا ہوں ان کو نقصان پہنچا ہے وہ چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں آئیں وہ چاہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ایک جوئیٹ کو اس پہ کریں لیکن فی الحال اس حوالے سے حالات بہتر نہیں ہیں لیکن ایوان کے اندر اگر یہ کٹھی ہوں گے تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی آگے جا کے محول بنے جس میں وہ دوبارہ ریکنسیلیشن ہو کچھ ایک دوسری کی چیزیں آگے پیچھ ہو افتخار صاحب آج والا جو پریسر تھا مولانا فضل الرحمن صاحب کا اس میں انہوں نے اسطیفوں کا ذکر نہیں کیا ہے اور حکومت کو گھر بھیجنے کا ذکر نہیں کیا پی ڈی ایم مایوس ہو چکی ہے ایک چلا ہوا کارتوس ہے پی ڈی ایم اب بس آپ بڑے آسانی سے کسی بھی پولنٹیکل ایکٹیوٹی کو جلا ہوا کارتوس کر سکتی ہے اور ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم اگر ایک محلے میں جگڑا ہو جائے تو وہاں کے جو چھوٹے چھوٹے فری کے ان کو کٹھا نہیں کر سکتے اس مولانا فضل الرحمن صاحب کی سیاسی پارڈی ان کو کٹھا کر سکتے ان کو تحریک کے لئے مجبور کرنا بہت بڑی بات ہے چلا ہوا کارتوس کر بھی نہیں ہوتا پلٹیکل جو اتحاد ہوتے ہیں چلا ہوا کارتوس نہیں ہوتے اور یہ پھر سیاسی جماعتیں آپ کے اور میرے کہنے پر تو نہیں سیاسوب کرے گی اور انہیں اپنے معروضی حلات دیکھنے ان کے معروضی حلات کیا ہے ان کو کیا چیز اچھی رکھتی ہے اور کیا چیز ان کے لئے ممکن ہے انہیں اس پر شاتف کریں ہم جو کچھ انکر بیٹ جاتے ہیں کچھ ساپی ان کو رسطہ بتاتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ان کو بتاتا وہ کیا کرتے ہیں آپ اس پر انسید کرتے ہیں اب سوال ہے اگر پیوز پارٹی اور ایل پی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پی ڈی ام میں نہیں رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ساپی محروضی حلات ہوں گے اور جانتے ہیں باقی پیوز پارٹی کے کٹھاؤں ہیں اس میں دیکھیں سب سے زیادہ امپورنن چیز کیا آپ کو نظر آتی ہے پاکستان، مسلمی نواز اور جی ایو آئی باقی تمام سیاسی جمعات ہیں وہ لاچائی سیاسی جمعات ہیں جن کے بارے میں ہم معاف کی جیدہ اتنی زیادہ انفرمیشن بہت کم ہمارے جوستوں کو ہے کہ وہ کیا ہے ان کی اپنے پر حضاتوں میں حسیت کیا ہے نیک سیلیکشن کنگا ان کا جوب تو ان جلسوں سے حکومت دباؤ میں آ سکے گی اتنے کامیاب جلسے ہو سکیں گے یا کوئی ایسی سٹویشن افتخار صاحب جنریٹ ہو سکے گی جس سے دباؤ بڑھ دائے وہ جلسے کاری نہیں دے کس نے کہا وہ جلسے کاری دے میں نے تو ان کے علامے میں جلسہ پڑھا ہی نہیں چار جولائی کو سباد میں جلسہ کر رہے ہیں انتیس کو کراچی میں اور چودہ اگرس کو یہاں شو فار کر رہے ہیں اسلام آباد شو آسیز ہو کیا ہے ایک اورگنائی جلسہ کرنا تو آپ کو پڑھ گئی جلسوں کی عادت عمران خان کے جلسہ دل کی جو کئی مینوں پر مشتمل تھا اس کے آج تک اس مورک میں ڈیویٹ نہیں ہوئی اس کی یہ پیسہ کانس ہے ویسے تو یہاں پہ ہر وقت ہم مخالف سیاتی پارٹیوں کے یہ بارے میں سوچتے ہیں کو جو کار چلا رہا ہے ہم کہاں لیڈر اس کے پیسے کہاں سے آئے تو اتنا بڑا ایک واقعہ سوالک میں ہوتا رہا اس کے دنوں پر مریت ہے کسی نے نہیں پوچھا کہ کھر بھو روپیہ اس پر پیسے لگا کہاں سے آیا کس نے دی چھوڑے ہیں باتاں کو بعض اس سکت یہ پاکستان میں کریسس ہے کریسس ہے لیڈرشپ کا عمران کے پاس بھی لیڈرشپ کوئی نہیں ہے نہ پیپس پارٹی کے پر لیڈرشپ ہے نہ کسی کے پر لیڈرشپ ہے جو عوام سے متعلق ہو کوئی سیاتی پارٹی بھی یونین کانسل کی سطح پر منظم نہیں ہے جبکہ یہ سیاتی پارٹی ہیں یونین کانسل کی سطح پر منظم نہیں ہوتی نا تو پھر تب کوئی نوزیاتی نہ جنگ رہی جا سکتی ہے نہ کوئی کامیاب دس لاکھ کا جلوس نکالا جاتا ہے تو میں سمجھنا ہوں جو کچھ جبن سوٹے حال ہے پی ڈی ایم جو کچھ کچھ بھی نہیں ہے تو کیوں یہ شور مچاتے رہتے حکمان جماعتے جو جانش ورائے ہیں وہ بولتے رہتے ہیں ٹی ویز رہتے ہیں پریسٹ آنفز ان کے صاحب کٹنے ہوں کہہ ہی نہیں کچھ چیز تو وہ بولتے رہتے ہیں رائیٹ بلکل ٹھیک ہو گیا حکومت کو گھر بھیجنے کی بات غائب ہو گئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جلسے اگر کامیاب یا ناکام ہوتے ہیں اس کے بعد اس پر دوبارہ پی ڈی ایم آئے گی بشواللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ کچھ دن پہلے مولانا فضل عمان نے بھی اور مریم نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس حکومت کو اب وقت دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ بہانہ نہ کر سکیں کہ ہم ہمیں بک سے پہلے نکال دیا گیا ورنہ ہم نے تو پچھلے دو ساتھ بھی رہ گیا تھے اس میں بہت کچھ کرنا تھا تو یہ جب سٹیٹمنٹ آ گئی تو مجھے اسی وقت یہ اندادہ ہوا کہ اب گولڈ شیفٹ ہو چکے ہیں ایک وقت پہ وہ حکومت گھرانا چاہتے تھے اب ہم گھرانا چاہتے تھے لیکن حکومت ہونے رشت رکھنا چاہتے ہیں اور کونت مجھے اسے دفعات کو وہ اندادہ ہوا کی اندادہ ہوا کی تازیت کرتے ہیں ہم جھل صاحب آپ کی آڈیو کا ایشو آ رہے ہیں ہم اس کو پہلے فکس کریں گے دوبارہ پھر آپ سے بات کرتے ہیں تارک بھائی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بجٹ پاس کروانے میں کامیاب ہو جائے گی یہ حکومت کوئی مجھے تو ایسی کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ اس کو کوئی مشکل پیش آئے گی لیکن جہانگیر ترین گروپ کی جو صدا بلند ہو رہی تھی انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جناب ہم جو ہے وہ بجٹ کے اوپر حکومت کے ساتھ ہیں پھر پاکستان میں ایسی کوئی ہسٹری بھی نہیں رہی ٹریڈیشن بھی نہیں رہی ہیں پھر منی بل کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ فلور کروسنگ کا جو قانون ہے وہ بھی موجود ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ بجٹ کے اوپر کوئی ایسا گورنمنٹ جو ہے کسی مشکل صورتحال کا ہوگا خبریں ضرور بنیں گی اتحادیوں کو کوئی منانے کی بات ہوگی کچھ لوگ کچھ ایم پی ایز ایم این ایز اس پریشر کے اندر اپنے ڈیولپمنٹ کے کام کچھ اور چیزیں ضرور لے لیں گے کوئی انسٹیف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن مجھے اس بات کا کوئی امکان نہیں لگتا کہ حکومت کو بجٹ جو ہے اس کے اپروول کے اندر کو مشکل ہوگی بجٹ جو ہے وہ منظور ہو جائے گا اسی طریقے سے خبریں چلتی رہیں گے ویس بھائی یہ جو ابھی پلٹیکل ایلائنسز نظر آ رہے ہیں بظاہر یہی آپ کو عام انتخابات میں بھی نظر آئیں گے کہ مولانا فضل و نحمان اور نون لیگ ایک طرف کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ چھوٹی جباتے ہیں اور بی بس پارٹی این پی اور باقی چھوٹی جباتے دوسری طرف کھڑی ہوں گی ابھی جو پس منظر میں سب بندیا ہو رہی ہیں یا سیاسی حلقوں میں جس کی بات بیشت ہے ابھی ظاہری بات ہے کہ جو بھی ساری آپ سیاست دیکھ رہے ہیں یا حلسل دیکھ رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے دریناتر صاحب میں کہ وہ دو ہزار تیس کی انتخابات کے لیے ہیں چاہے جزاری فات کی کوشش ہو ہوں چاہے سباہ شریف صاحب کی ہوں تو مجھے کچھ معلوم یوں ہوتا ہے کہ جلداری صاحب کچھ اپنی جو پارلیمانی طاقت ہے اس سے بہت کچھ زیادہ کی خواہش کر رہے ہیں اور نون لیگ جو ہے وہ چاہی بات ہے کہ اس کا ایک مقابلہ پی ٹی آئی سے پنجاب کے اندر ہوگا جہاں پہ پاکستان پی پلس پارٹی کرٹیسی جلداری صاحب کی اب ایس بھائی یہ جلداری صاحب کس سے خواہش کر رہے ہیں کہ مجھے میری پلس پار سے زیادہ انعیت کیا جائے نوازہ جائے یا زیادہ ملنا چاہیے مجھے خواہش تو بہت کچھ رکھتے ہیں اور جائل بات ہے کہ جس طرح پی ڈی ایم سے علیدہ ہوئے ہیں جس طرح سندرانی صاحب سے گلانی صاحب جس طرح سندرانی صاحب کے کالگار سے سخت کروائے ہیں تو اس سے تو آپ اچھی طرح اندازہ ہو سکتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جلداری صاحب بیکڈور پولیٹکس میں ہی کام آ سکتے ہیں وہ کوئی لوگوں کی پولیٹکس تو کی نہیں انہوں نے پاپلر پولیٹکس تو نہیں کی کہ بینجری صاحبہ کی طرح کرنے اور نواز شریف کی طرح کرنے اس طرح تو نہیں کرنے وہ تو ایک ککھر ہے کہ بیک چینل میں ہی پولیٹکس کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو نقصان ہے جس کا ذکر کر رہے تھے سارے صاحب وہ پیپلز پارٹی کو ہوا ہے اور اتخاب صاحب بہت کسی طرح جانتے ہیں بہت گری نظر رکھتے ہیں کہ بطدریج ایک نقصان ہوا ہے پیپلز پارٹی کو ایک غمبی بحث ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ برداری صاحب کی خواہشیں جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دوہزار سعیس کے اندر اور نواز شریف صاحب یہ سمجھیں گے عمران خان صاحب اس پرفارمنس کی دناب تک جو اس وقت تک ہے اس کے بوجھ طرح اگلے دیر دو سال بھی جو ہے وہ اس پرفارمنس پر اگلے الیکشن میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور اسی کی بنیاد سے آپ کو اس وقت یہ مل ہے نا اور انتخابات کرا لیجئے اور مزید اس طرح آفات کاملے ہوں گے جیسے جو پی ڈی ایم کی شہصت الگ ہے اور کالیمان کی شہصت الگ ہے اور انتخابی شہصت الگ ہے تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ انتخابی شہصت کے لیے کافی زیادہ صاف بنیاء ہو رہی ہے برکل ٹھیک ہے امجر شریف صاحب آپ اپنی بات مقبل کر لیجئے کیا جو پی ڈی ایم کی نئی سٹرٹیجی ہے اسے حکومت پر دباؤ بڑھے گا میں یہی بتا رہا تھا کہ جو بیانات پچھلے دنوں مریم نے دیئے اور پھر اسی طرح مورانا نے کہا اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اب اپنے دو سال پورے کریں تاکہ یہ کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ ہماری پرفارمنس اس لیے خراب ہوئی کہ ہمیں تو وقت پورا نہیں کرنے لیا لہذا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم نے اپنا گول جو ہے وہ تردیل کر دیا اب حکومت کو گرانا غالباً مقصد نہیں ہے لیکن اس کو اپر پریشر رکھنا اور دوسری طرف ایک جو اتحاد بنا پی ڈی ایم کا اس کو غالباً انتخابی اتحاد میں تبدیل کر اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جو جلسے ہو رہے ہوں گے ابھی اس میں کوشش یہی کی جائے گی کہ ایک دوسرے کے خلاف لوگ نہ کھڑے کی جائیں ایک کلیکٹیو ایفرٹ کر کے تو وہ جو ہیں وہ حاصل کیے جائیں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاملات ہو چکے ہیں وہ میرا خیال ہے اب ان کو نپٹائے نہیں جا سکے گا کیونکہ جو این اے ٹو فارٹی نائن میں الیکشن ہوا ہے اس میں تو پیپلز پارٹی کے خلاف پھر الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہیں پی ایم ایل این پا اس میں آکے وہ خاصہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کراچھی میں کافی سیٹ پیک ہوا ہے ورنہ وہ بڑی کلوز پائٹ تھی اور ان کے خیال کے مطابق مفتا اسمائیل بڑے سٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہر موقع پہ یہ فیلنگ ہے کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو یوز کیا پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ایک بڑا پلیٹ فارم تھا اس کو استعمال کر کے تو انہوں نے سینٹ میں بھی پہلے ریک کروا لیا یوسوزہ گلانی کو پھر اس کو اپوزیشن بنا لیا تو وہ ابھی بخشنے کو ان کو تیار نہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے سٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی باغین کر لیے فیوچر کی پولٹکس کے لیے اگر آپ اسٹیبلشمنٹ سے نکال دینا تو تب بھی آپ کی صاحبت قائم رہ سکتی آپ فکر نہ کریں لیکن یہ اس پہ بہت زیادہ جو آپ نے رائی کرتے ہیں اس سے صاحبت جو ہے وہ بادرنگ ہو جاتی ہے دیکھیں وہ سیاستان ہے سیاست زرداری صاحب کی سیاست نہیں نہیں یہ ایسا رہی ہے سیاست اور صحافت میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت کردار ہے اور اہم پلئر ہے ایسا نہیں ہے جنرل صاحب میں دوبارہ آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سے بریک لوں گا اور بریک کے بعد آپ ہی سے کانٹیو کروں گا چھوٹا سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ شہباز شریف صاحب لندن کیوں جانا چاہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نون لیگ کے معاملات تہپ آ گئے ہیں ویلکم بیک ناظرین امجر شویب صاحب شہباز شریف صاحب کیوں لندن جانا چاہتے تھے اور کس بات پر نواز شریف کو منانا چاہتے ہیں میں ابھی دونوں نے انٹرویو میں یہ بات کہہ بھی دی اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاست یا ان کا جو سوچ تھی وہ شروع سے یہی رہی ہے کہ کنفرنٹیشن کی وجہ سے ان کی فارٹی کو نقصان ہوئے اور دوسری طرف کنفرنٹیشن کرنے والے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اسٹینس ہے ان کی عوام میں شاید قدیرہ اس کی زیادہ ہے تو یہ تو ایک ان کے اپنے اندر پڑکا اور یہ ٹی ڈی ایم کی جو ابھی میٹنگ ہوئی اس میں یہ بڑا بات ہے سامنے آگیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جس رہوٹی بات کر رہے تھے شہباز شریف جو ہے وہ اس میٹنگ کے بعد کمدور نظر آ رہا ہے کیونکہ جو بیانی ہے دوسرا ہے وہ پریویل کرتے ہیں تو آپ اگر یہ کہیں کہ جی اس میں کسی کے ساتھ اسٹینسمنٹ کے ساتھ کو بات ہے یہ وہ تو اسٹینسمنٹ جو ہے وہ پہلی بات تو یہ کہ اگر شہباز شریف کو ہولڈی نہیں ہے پارٹی پہ تو بات کیا کرنی اور اگر بات کرنی ہے تو پھر وہ اس سے کی جائے گی جس کا کچھ ہولڈ ہوگا لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کے کیونکہ ہمیں پرابلم یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب باہر جا رہے ہیں کہتے ہیں جی وہ اسٹینسمنٹ انتظام کر دیا شہباز شریف صاحب رک جاتے ہیں تو وہ اسٹینسمنٹ آزی نہیں تھی وہ اس لیے روک لیے گئے تو میں مجھے خود بھی سمجھ نہیں لگ رہی کہ اسٹینسمنٹ ہے کہ در اس کیسے میں تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے روک ہے تاکہ اسٹینسمنٹ کے ساتھ جو معاملہ تیہ پا رہے تھے نون لیک کے وہ پورے نہ ہو سکیں وہ معاملہ تیہ نہ پا جائیں عمران خان صاحب نے تو نواز شریف کو بھی روکا تھا سات ارب انہوں نے کہا تھا یہ زمانت دے رہے سات ارب کی تو چڑھے جائے تو وہ عدالت نہیں مانتے تو ادھر اسٹینسمنٹ تھی یہ چیزیں جو ہیں نا میں سمجھ تو ہمیں اس کنسپیریسی سے باہر آجنا چاہیے یہ طرح ساپ سیاست آپ کریں تو شاید ہم کسی نتیجے پہ بھی پہنچیں تو بڑا قیدے بھی یہ بڑی ساری باتیں ہوئی ہیں باتیں غلط نکھیں بلکل ٹھیک ہے افتخار صاحب شباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ شفاف الیکشن ہو آئین کی حکمانی ہو اور ادارے اپنے دائرے میں رہ کر کام کریں تو نواز شریف صاحب قومی ترقی کے لیے قومی تعمیر کے لیے تیار ہو سکتے ہیں نواز شریف صاحب تیار ہو جائیں گے اور یہ جو شفاف انتخابات آئین کی حکمانی ان پر کوئی عمل درامت ہو سکتا ہے ادارے مان جائیں گے اس بات پر اگر ادارے نہیں مان سکتے تو پھر اداروں کو سوٹنے چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کتنے لوئے ہیں تو نواز شریف ماننے کے لیے تیار ہے صاحب زہر ہے کہ نواز شریف کیا کہتا ہے نواز شریف تو شروع سے یہ کہہ رہا ہے کہ نئے الیکشن کرو صاف ان شفاف الیکشن کرو سیول سپرمیسی کو بالکر اور بڑے مزید کی بات ہے آج آپ پروگرام رکھ کر رہے ہیں اور آج محمد خان جنے جو کی آپ نے کسی نے بات نہیں کیوں نہ کوئی کرے گا پاکستان میں 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 نے وحد پرائم منسٹر دیکھا ہے جو سیول سپرمیسی کے لیے نہ صرف یقین رکھتا تھا بلکہ اس نے تین سوا تین سال کے دور میں اس پر عمل بھی کروایا ہمارے جنرلزم کی بدقسمتی ہے کہ ہم ان چیزوں کے پیچھے صبح سے شام تک بات کر رہے ہیں جن پر کوئی فائدہ نہیں ہے جس سے کچھ بھی نہیں ہم نکلنا آج کاش محمد خان جنے جو کی بات کی ہوتی اس نے جو فیصلے کی اس کی بات کی ہوتی جنوہ کیسے ہوا اس کی بات کی ہوتی فوج کے بارے میں اس کا پیارہ وجہ تھا اس کی بات ہوتی فوج کے بجھل کے بارے میں اس کا پیارہ وجہ تو اس کی بات ہوتی ہم بدقسمت قوم ہیں بس میں تو یہ سمجھ جاؤں ہم بلا وجہ ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جن سے کچھ بھی لینا دینا نہیں تو یہ ویسے شہباز شریف صاحب کس قومی وفات کی بات کر رہے ہیں افتخار صاحب کہنا چاہ رہا ہوں اگر آپ اجادت دیں جی جی امجل صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں افتخار صاحب سے کنکلوڈ کر لیں اسی کو میں رین فورس کا میں چاہ رہا ہوں جو افتخار صاحب بات کر گئے یہ بڑی درست ہے میں جب اس وقت میں بگیڈیر تھا تو ہمیں ٹیوٹا کار اس وقت تھی ایز سٹاف کار ہمیں آتھرائز تھی محمد خان جنیجو نے پہلی دفعہ اس کو سوزوکی چھوٹی جو وہ ہوتی ہے جسے آپ خیبر شیبر کہتے ہیں سوزوکی خیبر وہ کرائی تھی اور وہ آج دن تک وہ قائم ہے کہ بگیڈیر کے رینگ پہ سوزوکی خیبر ہوتی ہے آج دن انہوں نے بہت ساری جبوں پہ تبدیلییں کی تھی لیکن چیز یہ ہے کہ ہی واز این آنسٹ مین اس آدمی میں بہت وہ خوبیاں تھیں جو ایک لیڈر میں ہوتی ہیں جو آنسٹ لیڈر اپنا گیلیور کر سکتا ہے یہ آگے کہہ سکتا ہے جو آج نہیں تو یہ بہتخار صاحب جو بات کر رہے ہیں بڑی درست ہے میں اس کا گواہ ہوں برکہ ٹھیک ہے ٹاسک دیا تھا نواز شریف سے بات کرنے کے لیے میرے ذرائع تو یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف سے اسٹیبلشمنٹ نے بات کرنے کی کوشش کی انہوں نے بات کی ہی نہیں اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب کو لندن بھیجا جائے اویس سوحی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے تارک بھائی یہی سوال کیا اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف صاحب کو باہر بھیجنا چاہتی تھی اور کیا ٹاسک دیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے شہباز شریف صاحب میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی بھیجنا چاہتے ہیں یعنی بھیجنا چاہتے ہیں ایک تو ہم ہر چیز میں اسٹیبلشمنٹ کو لے آتے ہیں کچھ میں ان کا کام ہوتا ہے کچھ میں نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ جو بات امجر شہب صاحب نے کینے کہ اگر شہباز شریف صاحب پاورفول ہی نہیں ہے تو وہ پھر تو یوزلس ہیں دیکھیں ایک تو ڈسٹرس پیدا ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور پولیٹیکل پارٹیز کا کیونکہ وقتی طور کے اوپر بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں کچھ کمیٹمنٹ ہوتی ہیں اور وہ پھر کمیٹمنٹ پوری نہیں ہوتی چاہے وہ دھرنوں کا موقع ہو چاہے الیکشن کا موقع ہو چاہے حکومت کا موقع ہو تو اس ڈسٹرس کو جب تک اب ختم نہیں ہوتا تو کوئی چیزیں نہیں ہوتی آج پی ڈی ایم کے جلاس سے دو بڑی امپورٹن چیزیں نکلی ہیں بلکہ تین چیزیں نکلی ہیں ایک بات تو یہ کہ جو انہوں نے کہا کہ جی افغانستان اور جو آپ کی فورن پالیسی ہے اس کے اوپر ان کیمرہ سیشن کیا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میسیجز جو ہے ایک روز قبل مولانا فضل نیمان صاحب کو اور کچھ اور لیڈرشپ کو دیے گئے تھے اور انہوں نے کہا گیا کہ اس حوالے سے ان کیمرہ سیشن ہونا چاہیے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو پی ڈی ایم کے جلاس میں رکھیں گے آج اس کی اپروول ہو گئی ہے بلکہ اپروول کے ساتھ اب انہوں نے پیش اس طرح سے کیا ہے جیسے یہ ان کی ڈیمانڈ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے اگر ایک آدھ ہفتے کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ کا اگر پورا نہیں بھی ہوا تو جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ایک ان کیمرہ سیشن ہوگا اور جو یہ پہلے باتیں ہو رہی تھی جس میں کہتے تھیں جی کہ ہم بیٹھیں گے نہیں اور ہم اب بات نہیں ہوگی تو یہ اس پہ ایک بریک تھو ہو گیا ہے کیونکہ آپ نے اگر سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشو کے اوپر کوئی بریفنگ لینی ہے تو سیکیورٹی کے داروں نہیں دینی کسی اور نے تو نہیں دینی دوسرا بڑا بریک تھو ہوا ہے الیکٹورال ریفارمز کے حوالے سے اس کے اندر انہوں نے بالز دے دی ہے گورنمنٹ کے کورٹ کے اوپر اور کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک اجلاس بلائے جس میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز یعنی اب وہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ جو مامو بنانے والا کام یا جو بڑا بنانے والا کام وہ گورنمنٹ نہیں الیکشن کمیشن ہو جس میں پی ٹی آئی بھی ہو پاکستان کی تمام پارٹیز ہو وہاں ایک فریمورک تیار کر لیا جائے اور اس فریمورک کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہاں پہ ایگویسٹک جو اپنی اپروچ ہے تیسری امپورٹنٹ چیز کیا ہوئی ہے تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہوئی ہے کہ ہم باہر جو ہے وہ مظاہرے سیاست حکومت کے خلاف پریشت جو عمجز صاحب کہہ رہے تھے وہ کرتے رہیں گے لیکن پارلیمنٹ کے اندر شہباز شریف صاحب جو کہ کہتے ہیں جی مفائمت چاہتے ہیں اور ان کا بیانیاں ہے ان کو انہوں نے ٹاسک دے دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو لیں لیجسلیشن یا دوسری جو چیزیں ہیں اس کے اوپر اگر کوئی انسنٹیف ملتا ہے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کرے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس اجلاس میں اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو یہ کافی اپورچنٹیز نکلی ہیں جس کے اوپر پوزیٹیوٹی کا جو پہلو ہے مجھے اس میں سے نظر آ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی ایم جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھیں کے لیے تیار ہے بلکہ بیٹھی ہوئی ہے اور جو ایک دو مطالبات گزارہ کسی کا کسی کے بغیر نہیں ہے اب آپ فیس سیونگ کے لیے کوئی چیزیں باتیں کہتے ہیں سب کچھ ہیں ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں قانون کی بالا دستی آئین کی بالا دستی جمہوریت کا قیام الیکشن کی چوری جتنے معاملات ہیں جب تک یہ بیٹھیں گے نہیں یہ معاملات حل نہیں ہوں گے ویس بھائی نون لیگ کی اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت ہے دیکھیں شاید اس وقت جو سیاتی ہماری ساری خوبتیں ہیں چاہے وہ اپنشن کی ہو کمرہ جماعت ہو سب کو اور اسکری قیادت کو سب کو ایک جو سب سے بڑا بسلات ہوگا درپیش ہے وہ ہے ہمارے مغربی بورڈر کے ازمانستان کے اندر درپیش صورتحال اور یہ جو بورا بوران آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اس سے کس طرح نتا جائے گا مادود کے اندرم جس میں کافی قیمت چکا چکے ہیں 11 ستمبر کو تین ہزار کلیٹ باز امریسی افعاد سات ہزار کلیٹ بھی مہتو افعاد جو ہے وہ وہاں سے انخلاہ ہوگا اس کے بعد کیا صورت اہم ہوتی ہے ہمارے ہاں ریسی جیس کا مسئلہ بڑھے گا نہیں بڑھے گا ہمارے ہاں جو وہاں پر انٹائی پاکستان کے ٹیٹی بی کے ملیٹنٹ ہیں انہوں نے پناہ جائے بنائی ہوئی ہے وہ دوسرک جیسے ہم نے بس تکتے ہیں بس تکتے ہیں بہت پیچھتا معاملہ ہے اس وقت آگے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ سیاسی اس کے کام ضروری ہے آپ ابیس بھائی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کو انگیز کرنا چاہتی ہے چونکہ اسٹیبلشمنٹ کو نون لیگ کی ضرورت ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کچھ دوسرکی ضرورت ہے اگوانستان کے مسئلے پر جو آگے بوران نظر آ رہا ہے تو شاید یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری بڑی مائیوپک سی ویجن ہے تنگ مدری والی ویجن ہے کہ ہم نہیں دیت رہے کہ ہمارے مشرقی بورڈر پر کیا ہے مغربی بورڈر پر خاص طور پر جب امریکی آفات نکل جائیں گی تو کس طرح عام توازم برقضار اچھتے دیں گے امریکہ اور چائنہ کے درمیان چائنہ کے ساتھ ہماری ریلیشنشپ ایک سرچڈ الائن کے ہیں ایک سرڈی جیسڈ الائن کے ہیں امریکہ یہاں پر انخلی کے بعد ہم سے ستنا پیسے جا سکتا ہے میں جنرونی بھی وہ دیکھنا ہے اور خود افوانستان میں جو صورتحال بدلی بدلے بھی تو اس کی اثرات ہمارے ملتے کے آگے تو میں سمجھتا ہماری سیاسی اقلی تحدد کو ایک پیج پر ہونا جانبی جس کا عام منطرہ پہا سال تک بلکل چاہیے اجھا اویس بھائی کس بات پر شہباز شریف نواز شریف کو بنانے جا رہے تھے کس بات پر بنانا چاہتے تھے شہباز شریف صاحب کا مجھے ارشنڈ اپولیٹس جو ایک اسائنمنٹ رکھتا ہے اور ان کا بھی جو مجھے اس پر طریقے ارکھوں جو ہے کہ اس سیاسی درجہ حرارت کو نوملائز کرنا اور دو ہزارت تیس کی افتخابات میں جو ایک پنشن یا ایک طرف ہے جو جنہیں سالشمنٹ اور گجرا والا میں جو اسے کے بعد نواز شریف صاحب کا براہ راست ہزارتی حملے کرنا اس کے اس کو نوملائز کرنا نیوٹرلائز کرنا اور آگے دو ہزارت تیس کے اندر نونلی کے لیے ایک لیول پلائنگ فیلڈ اہمبار کرنا بلکل صحیح افتخاب صاحب نونلی کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ محیسر آسکے کی محیع کیا جا سکے گا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دیکھیں جو پونے لاکھ کے قریب پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں تو کیا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کے بندے کھا جاتے لوگوں کے کانوں میں روح دھومتے ہیں کہ تم نے ووٹ نہیں ڈالنا میں نہیں مانتا پہلے تباہی ہم نے پینے کی تحریک میں یہ کی کہ ہم نے ایک الیکشن کا بائیکر کیا دیا جو سباہ الیکشن تھے وہ دن اور آج کا دن پاکستان سیاسی طور پہ اقتضامی طور پہ معاشی طور پہ اقتصادی طور پہ اپنا فارم پولیسی میں آگے نہیں جا تکا تو یہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے ہمیں بھی پتہ ہے آپ کو یہ تو شہباز شریف صاحب خود بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صفاف انتخابات ہوں آئین کی حکدانی ہوں ادارے دائرے میں ہوں تو نواز شریف صاحب تیار ہو سکتے ہیں یہی جو میں بول رہا ہوں کہ صفاف انتخابات ہوتے ہیں تو نواز شریف صاحب ہر بات ماننے کے لئے تیار انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیا لیکن یہ تاثر موجود ہے تاثر موجود ہے افتخار صاحب بلکل ٹھیک ہے چلیں افتخار صاحب کیوں جانا چاہتے تھے شباز شریف صاحب نواز شریف سے ملاقات کرنے کے لی جانا چاہ رہے ہیں کہ جو جنرلسٹوں کو اور جو معاملات انہوں نے ہندوستان کے والے سے اور کشمیر کے والے سے دن خیرات کے ظہار کی ہے اس میں نواز شریف کیون کو مکمل سپورٹ چاہیے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لیے افتخار جارے کہ پامیس سطح کے اوپر جب تک صفاہ کے رائے نہیں ہوتا وہ ممکن نہیں ہے بلکل صحیح یہ میں اپنے انٹرو میں کہہ چک کہوں بلکل ٹھیک ہے افتخار سب گوارہ آپ کی طرف آتا ہوں ایک سنٹنس مجھے بولنے جو شہباز شریف صاحب ہے وہ کہہ رہے کہ میں جا کے نواز شریف صاحب کے پیر پکڑ لوں گا اس لیے کہ میں جا کے ان کے پیر پکڑو دا کہ نواز شریف صاحب گریبان پکڑنا چھوڑ دیں اور دوسری بات جو اسٹیبلشمنٹ والی بات ہے اسٹیبلشمنٹ ریاست سے ماورہ کوئی چیز نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو بائیس کروڑ عوام کی ضرورت ہے اس کو ٹوٹیلٹی کے فریم ورک سے ہٹا کے کسی ایک کورنر میں فکس کر دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ ہم مہازارائی کی کیفیت میں تصادم کی کیفیت میں کوئی حریف ہیں تو جب آپ حریف بنا لیں گے تو پھر معاملات نہیں حل ہوں گے معاملات حل کرنا ہے تو اپنا پارٹن پارسل تسلیم کرنا ہوگا برکل دیکھ بریک لینا ہے مجھے ایک چھوڑے بریک لیتے ویلکم بیک ناظرین امجر شعب صاحب افتخار صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کشمیر اور انڈیا کے حوالے سے جو سٹیٹیجک ری تنگ کرنا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ منانے کے لیے جا رہے تھے نواز شریف صاحب کو کہ وہ بھرپور سپورٹ کریں اسٹیبلشمنٹ کی ہو سکتا ہے مائے افتخار صاحب کو اس کی انفرمیشن ہو لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ کنفرنٹیشن کی جو سیاست ہے اس نے چکے پے نہیں کیا تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ اس کے لیے کیونکہ میں ایک چیز جانتا ہوں کہ شہباز شریف نے ہر اس چیز پہ مخارفت کی اور میاں صاحب کو رکھا جس کے نتائج بعد میں پورے ہوئے مجھے مشرف کے معاملے یاد ہے کہ جب مشرف کو نکال لنے کیا شہباز شریف نے اور جنرل اتخار جو چودر نصار کے بھائی تھے اور ان کی وساطت سے مجھے پتا چلا تھا کہ ان لوگوں بڑی کوشش کی تھی کہ یمینی صاحب یہ کام نہ کر کیونکہ اس کا غالباً انہوں نے ٹیلی فون بھی ان کے سنے منے ویس سے ان کو اندازہ ہوگا کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ کو روکنے کی کوشش کرتے رہے ہیں جس سے بلا کر نتائج اچھے نہیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ میں سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ ہمیں بھارت کے ساتھ تعلقات کو اچھا رکھنا ہے اور بلکل دوستانہ محول میں بات چی کو آگے بڑھانا ہے بھارت کی طرف سے بھارت کی طرف سے جو فرنٹ وار اس کے اوپر مسلط ہے اور اس نے جو نئی سٹریجی اپنی دی ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ بھارت اس وقت ٹائٹ کورنر میں ہے یہ ہماری طرف سے نہیں ہے یہ بھارت کو اپنا مسئلہ بلکہ ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے آج کے جب بھارت ٹائٹ ٹھیک ہوں تو ہمیں کشمیر کے معاملے پہ پہلے بات کرنے چاہیے کہ ہم اپنے انٹریس کی بات کرنے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ محول ٹھنٹا ہو لیکن پہلے یہ کام کریں اور چھباز شریف صاحب کو منانے میں کام ہو جائیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر ہسری کو میں دیکھوں تو یہ نہ کبھی پہلے ہوا ہے نہ ہوگا جتنا میاں صاحب اپنی لائن پہ فکس ہیں انہوں نے اس کے بڑے بڑے خراب نتائج بھتے ہیں لیکن انہوں نے اپنا جو ان کی لائن تھی وہ نہیں چھوڑ گئے بکل ٹھیک میرا اپنا اندازہ ہے کہ شہباز شریف اس کام میں کام یا نہیں ہو سکتا تاریخ بھائی عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیچ پر کھڑے ہیں شہباز شریف صاحب کے معاملے کے حوالے سے اس وقت اسٹیبلشمنٹ آپ کہیں کہ ان کی بھی مجبوری ہے کہ عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اپوزیشن بھی بہت زیادہ اس موڈ میں کہ عمران خان صاحب کو آج ہی گھر بھیجتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو سپورٹ کرنا ہے بہت ساری باتیں یہ کہ عمران خان صاحب سو فیصد ان کی باتوں پہ چل رہے یہ بھی درست نہیں ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں کہ ایڈوائز کے برعکس یا صورتحال کے برعکس آپ ٹھیک کہہ رہے تو عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب کو بہت ساری باتیں سمجھائی گئیں یہ کنفرنٹیشن کی سیاست سے لے کے اور بہت سارے معاملات کے اندر لیکن ان کا اپنا ایک مزاج ہے وہ اس مزاج کی اوپر اڑ جاتے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ معاملات اچھے نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کے پاس ایسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے پاس ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لاوہ کوئی ختم ہوگے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اجازت اللہ حافظ